موسیقی عالم نفسی نفسی کا عالم ہوگا سب کو اپنی فکر ہوگی اللہ کیوں آئے گا اللہ اس لیے آئے گا تاکہ بندوں کا حساب لے میدانِ حشر ہوگا ترازو نصب کیا جائے گا اس کے دو پڑھنے ہوں گے ایک زبان ہوگی جیسے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان پرمایا ایک پڑھنے میں نیکیاں تو لی جائیں گی ایک پڑھنے میں برائیاں تو لی جائیں گی جس کی نیکیوں کا پڑھنے بھاری ہو گیا دائیں ہاتھ میں اڑتے ہوئے نام عامال اس کو ملیں گے اور وہ خوش ہوگا اور کہے گا جیسا کہ اللہ نے نقل فرمایا ہا امقرعو کتابیہ انی ضننت و انی ملاقن حسابیہ یہ لو پڑھ لو میرے نام عامال کو مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے ملے گا وہ عش و عشرت کی زندگی میں ہوگا جس کو اللہ نے بیان پرمایا فی عشت راضیہ ایسی زندگی جو اس کو خوش کرنے والی ہوگی دوسری طرف جب گناہوں کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا نام عامال پیٹ کی پیچھے سے ذلت اور خار کے ساتھ دیا جائے گا آدمی افسوس کرے گا اور کہے گا جسا کہ اللہ نے نقل کیا یا لم اوتا کتابیہ ولم ادرمہ حسابیہ کاشت کہ میرا نام عامال مجھے نہیں ملتا میرا حساب مجھے نہ معلوم ہوتا اس کے لئے جہنم ہے گھسیٹ کر زنجیروں میں پیشانی کے بل گھسیٹ کر دوزخ کی آگ میں اس کو پھیک دیا جائے گا جہاں چلتا رہے گا اپنے گناہوں کی سزا پائے گا یہ سب کچھ ہوگا یہ جو باتیں میں نے ابھی بیان کی قرآن کی آیتیں موجود ہیں اس پر جس کا ترجمہ ہے اور حدیثیں موجود ہیں تو پھر غفلت کس لیے اگر میں اور آپ چاہیں کہ اس آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جو عبدی زندگی ہے قارون کہاں ہے قارون کہاں ہے فیرون کہاں شددت کہاں سب شرک نہ فیرون ہے نہ اس کی بادشاہت ہے نہ قارون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا بڑے خزانے اس کے پاس تھے نہ اس کی دولت ہے نہیں ہے سب سب ختم جو فقر کرتے تھے اسی زمین پر رہتے تھے لیکن ایمان سے ان کی زندگیاں خالی تھیں اپنی کسی کو اپنی بادشاہت پر فقر تھا تو کسی کو اپنی دولت پر فقر تھا اور ایک وہ بھی تھا مکہ کا جو دس بچوں کو لے کر مجلسوں میں جاتا تھا رائٹ سیٹ پر پانچ بیٹے لیفٹ سیٹ پر پانچ بیٹے آج میں اور میرے ہم دو ہمارے تین والے مسئلے ہیں اس زمانے میں مشرکوں کو کائفروں کو اولاد کی کسرت پر فرق ہو فقر ہوتا تھا محفل میں جاتا تھا بیچ میں اب با تھا وہ دس بچوں کا رائٹ میں پانچ لیفٹ میں پانچ فقر سے کہتا تھا یہ پانچ بیٹے ادھر یہ پانچ بیٹے ادھر یہ میری اولاد ہے کہاں ہے وہ وہ جو خانے کعبہ میں خانے کعبہ میں عبادت سے روکتے تھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تکلیفیں دیتے تھے جن لوگوں نے صحابہ مہاجرین کو ہجرت پر مجمور کیا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی طائف کی گلیوں میں یا مکہ میں کہاں ہیں وہ لوگ سب نے اپنے کیے کی سزا پائی ہے دنیا میں آخرت میں بھی ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے میرے بھائی غفلت کی زندگی کب تک یہ زندگی ختم ہونی ہے یہ بچہ ہے یہ کل جوان ہوگا یہ اس کے اببہ ہیں حمد بھائی یہ ان کا بیٹا ہے وہ بچہ ہے کل وہ بھی اس کے بھی بچے ہوں گے بچے ہوں گے زندگی ختم بچپن جوانی بڑا پا یہ زندگی ہے زندگی کو فنا ہے زندگی کس لیے دی گئی ہے اس زندگی کا ایک خالق ہے اور وہ ہے اللہ موت کا ایک خالق ہے وہ ہے اللہ تبارک اللذی بیدہ البلک وہو علا کل شئین قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل بابرکت ہے وہ ذات سور ملک کی آیتیں میں نے ابھی پڑھی ہے انتیسو پارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں باشاہد ہے اور وہ ہر چیز پر قدت رکھتا ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا موت کو اور حیات زندگی کو پیدا کیا کیوں تاکہ غافل رہے ہم نہ پھر کیا ہے مقصد کیا ہے موت اور حیات کے تخلیق کا لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں ایوکم احسن عمل تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے اچھا عمل کرتا ہے تو پھر عمل سے غفلت کیوں آخرت سے غفلت کیوں غافل کامیاب نہیں ہوگا ناکام ہوگا متنبہ کامیاب ہوگا آنکھیں کھولیں بس غفلت سے توبہ کریں ہم آخرت ہمارے سامنے ہے موت آنے والی ہے بدلے دیے جانے والے ہیں آج آپ ایک آیت پڑھیں گے اس کا اچھا بدلہ ملے گا آج آپ ایک گانا گائیں گے کل اس کی سزا ملے گی تو کیوں گانا گاؤں میں میں آیت پڑھوں گا میں اللہ کی مخلوق کو دیکھوں گا اللہ کی نشانیوں پر غور کروں گا میں فلم میں نہیں دیکھوں گا زبان کھولوں گا تو خیر میں شر میں نہیں تاکہ آخرت میں مجھے اچھا بدلہ ملے شر سے بچاؤں گا اپنے آپ کو کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا شیطان سے دور رہا غفلت کی زندگی سے بچا آنکھیں کھول کر اس نے آخرت کی تیاری کی یہ ٹیسٹ ہے امتحان ہے دنیا میں اللہ چاہے سارے لوگ ایمان والے بن جائیں سارے لوگ پریزگار ہو جائیں ڈرنے والے ہو جائیں اللہ چاہے سارے نمازی ہو جائیں ساری عورتیں پردہ والی ہو جائیں لیکن اللہ عظمات آئے دو راستیں ہیں امہ شاکر امہ کفورا یا تو شکر گزار بن کر زندگی اداروں اِنَّا حدینہ النجدن فران کی آیت ہے ہم نے دونوں راستے انسان کو دکھا دیئے ایک جنت کا راستہ ایک جہانم کا راستہ جا جانا ہے جاؤ مکہ جانے والا مدینہ کے راستے پہ جائے گا آپ کو عمرہ کرنا ہے مکہ جانا ہے مدینہ کے راستے پہ جائیں گے نہیں جائیں گے نا البیک کھانا ہے ادھر جائیں گے ہاں ادھر جائیں گے نا ادھر ہے البیک ادھر جائیں گے نہیں ادھر شاداب ہے البیک کھانا ادھر جاؤ شادہ آپ کی بریانی ادھر ہے البیک ادھر ہے بریانی کھانا ہے ادھر جائیں گے البیک میں گھنٹا گھڑ جاؤ بریانی نہیں ملے گی شادہ آپ کی مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لئے شادہ والوں سے میرا کوئی خاص رشتہ نہیں ہے نہ البیک والوں سے میرا رشتہ ہے مثال دے رہا ہوں جس کو جو چاہیے وہ راستہ اپناتا ہے معلوم ہے یہ چیز آج شام میں آپ کو بریانی کھانا آپ ادھر جائیں گے البیک کھانا ادھر جائیں گے جنت میں جانا ہے جنت کا راستہ ہے پہرے میں اس نے بیان کر دیا اللہ نے آپ کو توفید دی اللہ کے فضل سے آپ نے راستہ امت کو دکھا دیا اب سب کو معلوم ہے گناہ کرنے والا جنت میں جھوڑی جائے گا آپ شرک کرو گے آپ بیدت کرو گے آپ کفر کرو گے آپ نافرمنیہ کرو گے فرائض چھوڑو گے اور جنت ملے گی ستر ماہوں سے زیادہ اللہ رحم کرتا ہے یہ سب بیکار کی باتیں ہیں سچ یہ ہے کہ اللہ اس سے زیادہ رحم کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ عذاب بھی دیتا ہے اور آپ کرو گے جہنم والوں کا کام جنت میں اللہ ڈالے گا اور جو جنت والوں کا کام کرے اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا نہیں ہو سکتا ہے یہ بھائی راستے ہیں انجام ہیں بتا دیا گیا ہے سب کچھ چلنا آپ کا کام ہے چلانا اس کا کام ہے انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ جو کرو گے وہ اللہ بدلہ دے گا یہ تو اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے کہ آپ ایک نیکی کرتے ہو وہ دس نیکیوں کا بدلہ آپ کو دیتا ہے آپ ایک گناہ کرتے ہو اور توبہ نہیں کرتے ہو تو سزا دیتا ہے توبہ کرتے ہو تو وہ بھی معاف کر دیتا ہے یہ تو اس کا کرم ہے بھائی اس کا رحم ورنہ تو ایک گناہ پر ایک گناہ پر جب سزا مل رہی ہے تو ایک نیکی کا بدلہ ایک ہونا چاہیے وہ تو دس دیتا ہے اس نے فرمایا ہے من جاء بالحسنت فلہ آیت من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالیہ ومن جاء بالسییت فلا یجزا اللہ مثلہ جو ایک نیکی کرے گا میں دس نیکیوں کے بدلے اس کا بزاد ہوگا اس کا کرم ہے وہ آپ ایک رات عبادت کرو ہزار منوں سے بہتر ہو اور آپ کو میری رمضان میں کیا کیے نہیں معلوم لیکن گئی